ساتھیوں نمسکار کئی بار ہماری بہنس کے ساتھ ایسی سمشیہ ہوتی ہے کہ بینا کوئی بیماری کے بینا کوئی کارن کے جو ہمیں پتہ نہیں ہے اور دھیرے دھیرے کر کے وہ کمجور ہوتی جاتی ہے ہڈیاں سی نظر آنے لگ جاتی ہے بہت ہی زیادہ اس کی جو اسکن ہے وہ خراب نظر آتی ہے اور دیکھنے میں بھدی لگتی ہے ہم اچھی مول کی اچھی نسل کی بہنس لائے تھے اسے ہم سنتولیت آہار برابر دے رہے ہیں سنتولیت آہار مطلب اس میں ہم دانا مصرن بھی برابر ملا رہے ہیں چوکر ملا رہے ہیں کھڑی اس میں ملا رہے ہیں منڈرل مکسر دے رہے ہیں دیورمنگ ہم نے کروا رکھی ہے تینوں پرکار کے نمک ہم دے رہے ہیں اور میٹھا سوڈا سکتہ میں دو بار ہم دے رہے ہیں فٹکڑی چاٹنے کے لیے اس کے پاس رکھی ہوئی ہے پانی کی بھی سمجھت ویوستہ ہے یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود پس کمجھور ہوتا جا رہا ہے آپ نے نجدیک میں کچھ لوگوں سے پتا کیا تو انہوں نے لیورٹونک بتا دیا کیلشیم بتا دیا منڈرل مکسر آپ دے ہی رہے تھے ملٹی ویٹامین بتا دیا یہ ساری چیزیں آپ نے دے دی اس کے باوجود آپ کی بھینس کمجھور ہی نظر آ رہی ہے اس کی سکن پہ کوئی شائننگ نہیں ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے یہ جو کمجھوری ہے اسے دور کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسا نسکہ تیار کیا ہے جو کہ بہت ہی اچھا ریزلٹ لیے ہوا ہے اور آزمایا ہوا ہے آپ سبھی ایک بار استعمال کرنا ضرور آپ کی بہنس میں ریزلٹ ملے گا اگر آپ نے اتنی ساری چیزیں دیئے اس کے باوجود بہنس کمجھور ہے تو آپ یہ نسکہ ضرور استعمال کریں ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملے گا تو فرینڈس نسکہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کا دنیواد دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو اتنا لائک کمنٹ سیر اور سبسکرائب کرنا ہے دنیواد آپ سبھی کا آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ساتھیوں بہنس کو موٹا تگڑا اور ہیلڈی بنانے کے لیے جو ہمیں نسکہ تیار کرنا ہے اس کے لیے ہمیں چار چیزوں کی ضرورت ہوگی چار چیزیں ایسی ہے جو بہنس میں کمجھوری کو دور بھگا دے گی اور اسکن کو ایک دم سے اچھی کر دے گی چار چیزوں کا ہمیں سرن بنانا ہے اور اس سرن کے لیے جو پہلی چیز ہمیں لینی ہے وہ ہے ساتھیوں ازوائن ازوائن ہمیں چار سو گرام لینا ہے چار سو گرام ازوائن لے کر کہ اسے اچھی طریقے سے کوٹ لیں گے یعنی کہ اس کا پاودر بنا لیں گے اس کے بعد ہمیں دو سو گرام لینی ہے ہرڈ ہرڈ جو کی چھوٹی والی ہرڈ جو آتی ہے وہ ہمیں دو سو گرام لینی ہے اس کو بھی کوٹنا ہے کوٹنے میں تھوڑی ہارڈ رہتی ہے لیکن آپ کنٹینیو کوٹیں گے تو آرام سے اس کا پاودر بن جائے گا اس کے علاوہ ہمیں دو سو گرام ہی لینا ہے سونٹ سونٹ جو کی ادرک کا سوکا ہوا روپ ہے آپ سب ہی پریچیتے سونٹ سے ہیں یہ بھی ہمیں دو سو گرام لینا ہے اس کے بعد دو سو گرام ہمیں لینا ہے حلدی ان چاروں چیزوں کا پاودر بنا کر کے اچھی طریقے سے کسی ڈبے میں ڈال کر کے ہلا کر کے مکس اپ کر لیں گے یعنی ایک جیو کر لیں گے کسی بھی ایک جگہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہاں ہرڈ ہے یا آجوائن کا پاودر ہے یا سونٹ ہے یا آلدی ہے یعنی پورا ایک دم سے ہمیں اچھا ایک مکس اپ بنا لینا ہے اور یہ مکس اپ بنانے کے بعد جب یہ مکس اپ کی ماترہ ہم لیں گے تو ایک کلو ہو جائے گی چار سو دو سو دو سو دو سو یعنی ایک کلو جو ماترہ بنی ہے اس کے ہم دس پارٹ کر لیں گے یعنی پر ڈے سو گرام ہمیں شام کے وقت جب اسے ہم دانہ مصرن دے دیتے ہیں اور کھانا پینا کھلا کر کے پانی پلا دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ نسکہ دینا ہے اگر وہ یوں ہی کھالے مان لیجی ایک کھالی میں ملا کر کے تھوڑی سی میں یا لڈو بنا کر کے گڑ میں یوں ہی کھالے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم باندھ کر کے بھی کھلا سکتے ہیں پانس دس دن تو ہم اتنی میند کر سکتے ہیں یعنی کہ گڑ کے اندر گڑ کتنا لینا ہے جتنا بھی یہ لڈو بن سکے بس اتنا گڑ گڑ کی ماترہ کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گی جتنا لڈو بن سکے اتنا گڑ لے کر کے اور اس کا اچھی طریقے سے مکس اب بنا لیں گے یعنی لڈو بنا لیں گے اور شام کے وقت دس دن تک ہمیں دینا ہے یہ جو دس دن چل رہے ہیں اسی دس دنوں میں ان کے ساتھ ہمیں سرسوں کا تیل بھی یوز کرنا ہے جو کہ کچھی گانی کا اگر مل جائے تو ہمیں پچاس ایمیل پر ڈے صوبے کے سمیں یعنی یہ نسکہ تو ہم شام کو سمیں دیں گے اور صوبے کے سمیں پچاس ایمیل ہمیں سرسوں کا تیل اسے کنٹینیوشلی دینا ہے اور ایک لٹر سرسوں کا تیل ہمیں دینا ہے اگر مان لیجیے کچھی گانی کا سرسوں کا تیل نہیں ملتا اور بجار سے لارے تو ہمیں سو ایمیل پر ڈے تیل سرسوں والا دینا ہے یہ نسکہ اگر آپ دس دن تک دیں گے تو دس دن میں ہی آپ کو اپنی بینس پہ فرق نجر آئے گا اور اگر فرق نجر آ جائے تو یہی نسکہ دس دن اور دے دیجئے گا بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کی بینس تیار ہو جائے گی اس کے بعد اس نسکے کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے سنتلے دہا ہار منول مکچر وغیرہ دیتے رہیے گا آپ کی بینس ایک دم سے ہشٹ پوشٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ اس نسکے کی تاثیر تھوڑی گرم ہے تو آپ گیا بین بینس کو نہ دیں اگر آپ نیویدن کریں گے تو جو گیا بین بینسوں کو ہم دیتے ہیں بوڈی بنانے کے لیے مضبوطی کے لیے ہیلتھ رہنے کے لیے وہ چیزیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو کمنٹ ضرور کیجئے گا میں آپ کو پوری گیا بین کے لیے بھی بتا دوں گا ویسے طور سے یہ جو نسکہ ہے وہ بیائی ہوئی یا جب تک وہ پرگنینٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ اسی سمیں کمزوری زیادہ آتی ہے بیانے کے پندرہ بیس دن مہینے بر بعد ہمیں پتہ لگتا ہے اور یہ اور سب کچھ دے لیا اس کے باوجود کمزور ہے کیا کاران ہے تو یہ نسکہ استعمال کریں ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ بلے گا